اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے مایکرو بیالوجی اور فوڈ اس ٹاپک میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مایکرو اورگینزمز اور فوڈ کا کیا ریلیشنشپ ہے یعنی کہ مایکرو اورگینزمز ہمارے فوڈ میں کیا کیا چینجز لے کے آتے ہیں اور ان پر ان کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے ویسے تو یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے لیکن ہم اپنے سلیبس کے ایک آرڈنگ اس کو کور کریں گے کہ جتنا سلیبس میں انکیوڈے صرف ان چیزوں پر فوکس کریں گے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم فوڈ کن کن سورسز سے حاصل کرتے مین سورسز آف فوڈ کیا ہے اینیملز اور پلانٹس پلانٹس ہمیں فوڈز ری ٹیبلز پلسز سیریلز اور یہ تمام چیزیں ملتی ہیں اور اینیملز سے ہم لوگ ملک ایگ میٹ یہ تمام چیزیں حاصل کرتے اب اس پوائلیج آف فوڈ کیا ہے اس کی ریفنیشن ہم دیکھ لیتے کوئی بھی ایسی تبدیلی کھانے میں جس کی وجہ سے وہ ناقابل ہو جائے یا نامناسب ہو کہ ہم اس کو کھان نہ سکیں تو ایسی کوئی بھی ہمارے فوڈ میں تبدیلی جس کی وجہ سے ہم اس کو استعمال نہ کر سکیں اس کو ہم ملتے ہیں سپوائلیج آف فوڈ اب یہاں بھی آپ لوگ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ بریڈ کی سرح کی جب اس کے اوپر وارٹر گر گیا یا کوئی بھی چیز گئے اور ہم اس کو کچھ دنوں کے لیے ایسی کھلا چھوڑ دیں ہوا میں تو اس کے اوپر کیا کیا چینجز آتی ہیں آپ لوگو نظر آ رہی ہوں گی اس کے ٹیکسٹر میں ڈیفرنس آ چکا ہے اس کے جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا اور اس کے اندر سے ایک پرٹیکولر آڈر آئے گی ایک سمیل آئے گی جس سے ہمیں پتہ چل سکتے کہ فوڈ خراب ہو چکا ہے اب ہم کچھ کریکٹر سٹک دیکھ لیتے ہیں کہ اس طرح ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا فوڈ خراب ہو چکا ہے سب سے پہلے تو کوئی بھی چیز ہوگی اس کی فیزیکل اپیرنسی آنے کی ہے ہمیں وہ دیکھنے میں نظر آ جاتی کہ اس میں چینجز آئے ہی تو وہ چیز خراب ہو چکی ہے دوسری چیز ہوتی ہے کیمیکل پروپرٹی اس کی چینج ہو جاتی ہے یہ جن کیمیکل سبسٹینسز سے ہمارا فوڈ بنا موتا تو اس کے اندر چینج آ جاتا ہے اور جب ہم اس فوڈ کو کھا کے دیکھیں تو اس کے ٹیسٹ میں بھی فرق آیا ہوتا ہے اور اس فوڈ سے ہمیں ایک سمیل آتی عجیب سی تو یہ کچھ کریکٹر سٹک ہوتی ان کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا فوڈ جو ہے وہ سپائل ہو چکا ہے خراب ہو چکا ہے اور وہ کھانے کے قابل نہیں ہے اور جب ہم یہ خراب فوڈ کنزیوم کریں گے یا ہم اس خراب فوڈ کو کھائیں گے تو اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے فوڈ پوائزنگ ہو سکتی ہے یا فوڈ کی وجہ سے جو بیماریاں ہو سکتی ہیں ان میں کیا کیا ہیں ڈائریہ ہو سکتا ہے یعنی کہ لوز موشن ہمیں ہو سکتے ہیں وومیٹنگ ہو سکتی ہے اور ہمارے پیٹ میں شدید درد ہو سکتا ہے تو یہ تمام بیماریاں ہمیں خراب کھانے سے لگتی ہیں اب ہم نے فوڈ کے خراب ہونے کی بیسس پہ یا اس کے سپوائلج کی بیسس پہ تھری ٹائپس پہ ڈیوائیٹ کیا ہے ایک ہوتا ہے پیریشیبل فوڈ ایک ہوتا ہے سیمی پیریشیبل فوڈ اور ایک ہوتا ہے نون پیریشیبل فوڈ اب پیریشیبل فوڈ کون سے ہوتے ہیں پیریشیبل کا ہوتا ہے کہ جو خراب ہو جائیں جو چیزیں خراب ہو جائیں مطلب ان کے اندر ٹینڈینسی ہو کہ وہ چیز جلدی خراب ہو جائے اب یہ فوڈ کون سے ہوتا ہے کہ ان کے اندر جس کے اندر پانی کی مقدار بہت زیادہ ہو اور پروٹین بھی پریزنٹ ہو وہ تمام فوڈ جو ہیں جلدی خراب ہوتے ان کی اگزیمپل کیا ہے گوشت جو ہوتا ہے میٹ اور پورٹری کے فوڈز جیسے ایگز ہو گئے اور سی فوڈ وغیرہ تو یہ تمام چیز ان کے اندر وارٹر کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہو ان کے اندر زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی خراب ہو جائیں آپ لوگوں نے یہ بھی سنو گا جب گوشت ہمارے گھر میں آتا تو اس کو ہم زیادہ دھیر کیلئے باہر نہیں رکھتے مطلب اس کو فریز کر دیتے ہیں ساف کر کے دھوکے وہ اس لیے کیونکہ وہ خراب جلدی ہو جاتا ہے اس کے اندر تینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں اس کے اندر مایکروبیل چینجز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ فوڈ ہمارا خراب ہو جاتے ہیں تو ایسے تمام فوڈز جو ہیں وہ پیریشیبل فوڈز ہوتے ہیں جو بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اس کی اگزیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سی فوڈ اور میٹ اور چکن وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پیریشیبل فوڈ میں آتی ہیں اب ہمارے پاس سیمی پیریشیبل فوڈ سیمی کے مطلب ہوتا ہے ہاف اور پیریشیبل مطلب خراب ہونے والا فوڈ اب مطلب یہ کچھ حد تک کہ صحیح رہے گا کہ اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا خراب ہونے میں یہ وہ فوڈ ہوتا ہے جن کے اوپر ایک پروٹیکٹیف پیل ہوتا ہے چھلکا یا کورنگ یہ ایسے فوڈ ہوتا ہے جن کے اوپر ایک پروٹیکٹیف کورنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑی دیر سے خراب ہوتے ہیں اب وہ فوڈ کون کون سے پوٹیٹو ہی جتنے بھی ویجیٹیبلز ہیں یا کچھ فروٹس بھی ہیں وہ ہم ہفتوں تک مہینوں تک بھی سٹور کر سکتے ہیں اپنے پاس جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سودہ سلف آتا ہے ہمارے گھر میں تو اس میں آلو پیاز آتے ہیں تو وہ بھی ہفتوں اور مہینوں چل جاتے ہیں یا لسن وغیرہ گارلک اور یہ سب چیزیں تو ان کو ہم ایزیلی سٹور کر سکتے ہیں ویکس ٹو منس تو وہ تمام فوڈ کون سے ہوتے ہیں سیمی پیریشیبل اب یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سبزیاں اور یہ پوٹیٹو انین وغیرہ اب کچھ فوڈ ہوتے ہیں نون پیریشیبل فوڈ یعنی کہ جو خراب نہیں ہوتے جن کو ہم مہینوں اور سالوں تک کیا اپنے پاس سٹور کر سکتے ہیں ایزیلی روم ٹیمپریچر پہ یہ وہ فوڈ ہوتا ہے جن کے اندر وارٹر کانٹینٹ بہت کام ہوتا ہے جو ڈرائے قسم کے فوڈ ہوتے ہیں جو کشک فوڈ ہوتے ہیں ان میں کون کون سے آتے ہیں سیریلز جو اناز ہوتے ہیں ہمارے پاس جیسے باجرہ گندم وغیرہ چینی آٹا اور چاول اور دالیں وغیرہ اور جتے ہیں ہمارے پاس ڈرائے فوڈ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم لوگ ایزیلی سٹور کر سکتے ہیں یہ آپ ایک سیمپل دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈرائے فوڈ ہوتے ہیں وہ کیا ہیں نون پیریشیبل فوڈ ہیں اب ایک چھوٹا سا سائیمنٹ ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اپنی پریکٹس کے لیے اس ٹاپک پچھے سے یاد رکھنے کے لیے یہ پکچر سے ان کو آپ نے آئیڈنٹیفائے کرنے کہ یہ نون پیریشیبل ہے یا سیمی پیریشیبل ہے یا پیریشیبل فوڈ ہے اے میں کیا ہے گا بی میں کیا ہے سی میں کون سا فوڈ پریزنٹ ہے اور ڈی میں کون سا فوڈ ہے اگر آپ کو ان کے دواب آتے ہیں تو آپ اس کا آنسر کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں آج کی اتنا ہی اب ہم نیکس ٹاپک جو ہے وہ پیزرویشن آف فوڈ کریں گے موسیقی